روزے کے تین مسائل بہت اہم ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا نمبر ایک روزے کی حالت میں تھوک کا نگلنا کیسا ہے تھوک موہ پہ آتے رہتے ہیں کوئی نگلتا ہے اس کو اس سے روزہ اس کا ہوگا یا نہیں کیا مسئلہ ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا اور نمبر دو جب ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں یا کبھی بھی پانی وغیرہ کلی ولی کرتے ہیں اس سے موہ میں کچھ پانی کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں کچھ ذرات پانی کے باقی رہ جاتے ہیں اگر اس کے بعد کلی وغیرہ کر لیتے ہیں کلی کر لیے ہیں اس کے بعد جو موہ میں پانی ذرا سے ذرات باقی ہیں وہ تھوک کے ساتھ اگر اندر چلے جائیں اس سے ہمارا روزے میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں اور تیسرا مسئلہ یہ بتاؤں گا کہ روزے کی حالت میں اگر جو ہے کوئی ناک سرک لیتا ہے نزلہ تھا زکام کی بیماری تھی ناک بہتے رہتے تھے اب اس کو سرک کے اندر لے لیتا ہے وہ حلق کی نیچے اتر جاتا ہے اس صورت میں اس کے لیے روزے کا کیا مسئلہ ہوگا یہ مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ عالمگیری میں جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نننہ نوے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا مسئلہ تھوک کے بارے میں تھوک کے نکلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن شرط یہ ہے تھوک اپنا ہو خود کا تھوک ہے اگر اپنا تھوک نہیں ہے بلکہ بیوی کا تھوک ہے بیوی کے تھوک کو پیار محبت کی وجہ سے نگل لیا بیوی کا تھوک کو کھا لیا پیٹ کے اندر چلا گیا جو ہے وہ تھوک چلا گیا اس سے روزہ فاسد ہو گیا کفارہ بھی لازم آ جائے گا اگر بیوی کا تھوک نہیں ہے بل اہرے گہرے گا کسی اور کا تھوک ہے جس سے آدمی جو ہے پیار محبت سے تھوک چاڑتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے روزہ کا مسئلہ یہ ہو گا روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہو گا اور اگر اپنا ہی تھوک ہے اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا پتہ کیسے چلتا ہے نوجوان جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں تھوکنے کے لئے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کہاں گئے ہوئے تھے پتہ چلا کہ یہ گئے تھے تھوکنے کے لئے بھائی کیوں تھوکنے گئے تھے روزہ رکھے ہیں اس لئے تھوکنے گئے تھے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوک کے نگل لینے سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے جبکہ بالکل غلط مسئلہ ہے ایسا نہیں ہے ہاں اس میں ذرا اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے موہ میں تھوک کو جمع کرتا ہے بہت سارے تھوک جمع کر لیتا ہے پھر اس کے بعد نگلتا ہے ایسی صورت میں اس کے لئے یہ کام کرنا مکروح ہے تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن مکروح ہے ایسا کرنا بہتر نہیں ہے اچھی علامت بھی نہیں ہے لوگ دن کا دیکھ کر کہیں گے یار کیسے آدمی ہے گندگی پھیلا رہا ہے تھوک جمع کر کے نگل رہا ہے دیکھنے میں سننے بھی بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے یہ اچھا نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ جو تھا کلی کے بعد جو تری موہ میں باقی رہ جاتی ہے پانی کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں اس کے بعد اگر وہ تھوک کے ساتھ مل کر اندر چلے جائیں کلی کرنے کے بعد تھوک کا نگلنا کیونکہ تھوک کے نگلنے سے اس میں کچھ پانی کے اثرات بھی رہتے ہیں اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ بلکل صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں اور نمبر تین ناک کے سڑکنے میں ناک کا سڑکنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ سڑک کے اندر لے لینا یہ بھی ایک گندگی والی بات ہے لیکن اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ناک کے ہی اندر سے باہر تک آیا تو اس کو سڑک کے اندر لے لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں